مکہ المکرمہ میں حرم شریف کی حدود میں موجود پیدائشگاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ایک عوامی لائبریری ہے جو مکتبہ مکہ المکرمہ یعنی کہ مکہ کی لائبریری کہلاتی ہے یہ گھر جو اب لائبریری ضرور ہے لیکن پیدائشگاہ کے نام سے ہی معروف ہے اس جگہ اور اس گھر کو اسی وجہ سے اہمیت فوقیت اور بلند مرتبہ حاصل ہے کہ اس جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے یہ گھر حرم شریف کے میدان میں باب الفتح کے سامنے باہر کی جانی پہاڑ کے دامن میں واقع ہے گھر اپنی اصلی حالت میں نہیں یہ تعمیر کے کئی مراحل سے گزرا ہے لیکن خطہ زمین اور جگہ وہی ہے لائبریری کی تفصیل میں جانے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے جس کی تعمیر نو کر کے یہاں بیک عوامی کتب خانہ مکتبہ مکت المکرمہ قائم کر دیا گیا ہے دوستو اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے احباب سے ہی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اس سے نہ صرف آپ کے علمے اضافہ ہوگا بلکہ یقیناً آپ اسلام کے بھی قریب ہوتے جائیں گے تفسیر کبیر میں درج ہے کہ قرآن مجید میں سرزمین مکہ بکہ اور مکہ جیسے زیشان ناموں سے یاد کیا گیا ہے بکہ اور مکہ حقیقت میں ایک ہی لفظ ہے لیکن بکہ کے بعد میم سے بدل کر مکہ بن گیا تورات میں مکہ کا نام اولہ مدبر یعنی بادیہ بتایا گیا ہے قرآن مجید نے اسی کو بن کھیتی کی زمین کہا ہے دوستو تسانیف تاریخ مکہ تل مکرمہ اور تاریخ مدینہ تل منورہ کے منصف محمد عبداللہ المعبود نے الشیخ پاشا و اسرائے مصر کے حوالے سے خلافت عثمانیہ میں مکہ کے محلوں کی تفصیل بیان کی ہے اس وقت مکہ میں محلہ جرول، مسفلہ، دجیاد، کشاشیہ، الغزہ، الشامیہ، محلہ شعب بنی عامر بھی تھا محلد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی محلہ شعب بنی عامر میں تھے یہ محلہ غزہ کے شمال میں ہے اس میں محلود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محلد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محلد علی اور بنی حاشم کے مکانات تھے اس کے شرکی حصے میں زمانہ جاہلیت میں بنی عبدالمطلی باباد تھے لیکن آج کل یہاں اشراف مکہ مقیم ہے رویش کی مکانات زیادہ ترحمم کی شمال کی طرف تھے دوستو مولد نبی یا وہ مقدس گھر جس میں آفتاب نبوت تلو ہوا تھا یہ جگہ اس اعتبار سے اہم اور متبرک ہے کہ اس گھر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت بروز پیر بارہ ربی الاول عام الفیل مطابق بائیس اپریل شیب بنی حاشم میں مکہ معظمہ کے اس گھر میں ہوئی ڈاکٹر انگانوی کے مطابق یہ گھر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب کی ملکیت تھا جب عبد المطلب نابینہ ہو گئے تو انہوں نے اپنی جائداد اپنی زندگی ہی میں اپنے بچوں میں تقسیم کر دی اس عمل کے نتیجے میں یہ گھر یعنی مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے گر جو کچھ بھی تھا شہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کے حصے میں آیا اور ان کے بعد یہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ ملکیت اپنے چچا ذات بھائی اکیل بن عبی طالب کو بھبا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ حجرت کے وقت فرمایا تھا کیا اکیل ہمارے لئے چھت یا گھر رہنے دیں گے اکیل بن ابی طالب سے یہ گھر محمد بن یوسف سقفی جو حجاج بن یوسف کا بھائی تھا نے خرید کر اپنے مکان میں شامل کر لیا تھا اور اسی کا نام حیبت ابن یوسف سے مشہور ہوا حتیٰ کہ خلیفہ حارون رشید کی والدہ خیزران جب حج بیت اللہ کو گئیں تو انہوں نے اس مکان کو خرید کر وہاں مسجد تعمیر کرا دی عن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت اور اس کے بعد اس گھر کے بارے میں تاریخ المکہ کے مصنف محمد عبد المعبود نے الشیخ رفت پاشا کے حوالہ لکھا سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان ولادت سڑک سے تقریباً ڈیرڑ میٹر نشیب میں واقع تھا جس میں داخل ہونے کے لیے پتھر کی بنی ہوئی چند سیڑیاں اتر کر جانا پڑتا تھا شمالی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی بارہ میٹر لمبا اور چار میٹر چوڑا سہن تھا اس کی نائے جانب ایک دروازہ چھوٹے سے کمرے کی طرف کھلتا جس میں سنگ مرمر کا ایک پتھر جو درمیان سے کھوٹ کر گہرہ کیا گیا ہے اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت گاہ ہے اس جگہ کا کل رکبہ تقریباً اسی مربع میٹر تھا اب میں اس گھر اور اس امارت کی یہ صورت نہیں یہ گھر اور یہ جگہ وقت حالات اور زمانے کے ہاتھوں مختلف مراحل سے گزرتا ہوا موجودہ صورت تک کئی صدیوں میں پہنچتا ہے البتہ یہ بات انتہائی یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس جگہ پر قائم ہونے والی امارت مختلف صورتیں اختیار کرتی رہی لیکن یہ جگہ وہی مقام ہے جہاں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اب یہ گھر نشیب میں نہیں بلکہ حرف شریف کے حدود میں دروازہ باب الفتح کے سامنے پہاڑ کے دامن میں وسیع و عریض کھلے اور صاف سترے میدان میں نمائع طور پر دو منزلہ امارت کی صورت میں موجود ہے نہ وہ چھوٹے کمرے ہیں نہ کسی جگہ کوئی چبوترہ موجود ہے حرف شریف کی جانب اس کا بنیادی دروازہ ہے جو ہی امارت میں داخل ہو ایک وسیع اور دیدہ زیب حال جس کے چاروں جانب لکڑی کے شیشے والے خوبصورت علماریوں میں کتابیں سجی ہوئیں دلکش نظارہ پیش کرتی ہیں بلکل سامنے کی جانب منتظمین لائبریری کی میزیں ہیں اندر کی جانب بھی کمرے ہیں جن میں لائبریری کی فنی امور کو انجام دہی کی جاتی ہے انتہائی بائیں جانب لائبریری کے محتمیم آلہ کا دفتر ہے لائبریری کمپیوٹرائز کرنے کا کام جاری ہے گویا لائبریری کا کمپیوٹرائز کٹالوگ تیزی سے تیاری کا مراحل میں ہے محتمیم آلہ کے دفتر کے چاروں جانب علماریوں میں مجلت کتابیں رکھی ہیں بتایا گیا ہے قلمی نسخیں ہیں جنہیں جلد کرا کے محفوظ کیا گیا لائبریری کی اوپر کے منزل پر بھی علماریاں ہیں جن میں کتابیں رکھی ہیں کتابوں کے ترتیب موضوعی ہے زیادہ کتاب اسلامی موضوعات پر اور عربی زبان کی بھی ہیں لائبریری کی چھت پر نصد حسین فانوس لائبریری کی دلکشی میں اضافہ کرتا جاتا ہے دوستو مولود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ گھر اپنی اصل حالت میں نہیں اس وقت حالات اور زمانے کے ہاتھوں اسے ایک بار اپنی ظاہری شکل و صورت بدل چکا ہے اس کی تعمیر نو کئی بار ہوئی لیکن یہ مقدس گھر اپنی اصل جگہ پر قائم ہے یہ گھر مسجد بنا اور پھر اس مسجد سے دوبارہ گھر میں تبدیل ہونے کے بعد اس کی تعمیر و مرمت مختلف صلاتین اپنے اپنے دور میں کرتے رہے مصنف محمد عبد المعبود نے مرات الحرمین کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلیفہ ناصر عباسی 444 میں ملک مظفر صاحب یمن میں حزیفہ المجاہد مصر کے ایک رئیس 701 میں ملک اشرف شعبان 935 میں سلطان سلیمان خان نے یہ خدمت انجام دی 943 میں سلطان سلیمان خان نے تین بیش بہا کندیلیں بھیجیں جن میں سے دو کعبہ شریف کے لیے اور ایک مولود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عویزہ کرنے کے لیے ایک ہزار نو ہجری میں سلطان مراد خان نے اس کی اثر نو تعمیر کرائی اور اس پر ایک عظیم الشان گمبد اور مینار بنوایا بعد از ان دولت عثمانیہ میں اس جگہ دینی درسگاہ قائم کر دی گئی دوستو اس لائبریری میں موجود تمام کتب مختلف موضوعات پر ہیں وہ اس کتاب کو ہر صورت سے منگوا لیتے اس زخیرے میں زبان پر بھی کتب موجود تھی تمام کتابیں خوبصورت و خوشنما جلدوں سے مزین ہیں ایک کتاب موجمل مشہرات بہت ہی نایاب کتاب تھی کتب خانہ کا کیٹالوگ موضوعی ترتیب میں تھا جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تھی سعودی مصنف محمد علی مغربی نے شیخ ماجد کرت کے بارے میں لکھا کہ شیخ ماجد علم کے حصول کے شدت سے طالب تھے وہ مکمل طور پر علم و فضیلت کے لیے ہما وقت مصروف رہا کرتے تھے اچھی کتب کی خریداری اور حصول میں ذاتی دلجسپی لیا کرتے تھے ان کے شوق اور عمل نے ایک امدہ اور نایاب کتب خانہ کی بنیاد ڈالی انہوں نے اپنی دولت بلا دریخ کتاب اور مخلطات کی خریداری پر صرف کی اللہ نے انہیں بے پناہ دولت سے نوازا تھا شیخ ماجد کرت کا انتقال انہیں زل حجہ کو ہوا ان کے بعد ان کے بیٹے نے بھی اس لائبریری کو ترقی دی اور شاہ عبدالعزیز نے حکم دیا کہ پیدائش مولود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس گھر میں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی عوامی لائبریری قائم کر دی جائے جو شعیب علی میں واقع تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس و محترم جگہ کو ایسی جگہ بنا دیا جائے جہاں پر دنیا نے اسلام سے اہم علم محققین و منصفین اور علم و حکمت سے وابستہ لوگ آزادی سے آ سکیں اور علم کی پیاس بچھا سکیں اس مقصد کے لیے شیخ ماجد کرت کی ذاتی لائبریری کا زخیرہ کتب جوہر اعتبار سے منتخب موضوع قیمتی و نایاب کتب پر مشتمل تھا خریدا گیا سعودی حکومت کے محکمہ وقف کے زیر انتظام یہ لائبریری قائم کر دی گئی ہے عمرہ حج پر جانے والے ظاہرین کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادات میں حرف شریف کی حدود میں قائم مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دیں اس لائبریری اور اس گھر کو دیکھ لینا اس جگہ پہن جانا بھی ہمارے لیے بائیس سے رحمت و برکت ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بھی مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ وہ گھر وہ مقام جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے وہ دیکھ لیا ہوگا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک زیادہ سے زیادہ کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اپنے دوست احباب تک سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش تمام مسلمانوں کو دکھا سکیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو پلوٹ کریں آپ تک اس کا نوٹفکیشن پہن جائے دوستو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ